بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے ڈیجیٹال لوجیک کو کہہ رہا پڑی ہوئی ان کو پتا ہوگا سیکوینشل سرکٹ کیا ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون کونسے باکسز یوز ہو رہے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ لانس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے قویسچن آپ کو شورٹ یا لونگ آپ کو ایکزیم میں آ سکتے ہیں تو چلیں جی لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک ایک ایکزیمپل ہے یہاں پہ دیکھیں سیکوینشل سرکٹ کا ایک انہوں نے ایکزیمپل دی ہوئی ہے تو انپوٹ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ فور ٹائپ آف باکسز ہو رہے ہیں نینٹ ڈیلے اور اور اسی طرح ایک انٹ اب انپوٹ یہاں پہ دیا جاتا ہے اور انپوٹ کی دو جگہ پروسیسنگ ہوتی ہے تو پہلی جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی اور باکس میں second number پہ اس کی جو processing ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے یعنی یہاں پہ سب کچھ ہو کہ processing ہو کہ یہ یہاں پہ ایک ہی جگہ آئے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس processing کے بعد ہی سب کچھ یہ جب ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک ہی جگہ آتا ہے اور اس کے بعد باقی processing ہوتی ہے اور پھر output generate ہوتا ہے سب سے پہلے جی ہمارے پاس type of boxes use تو ہمارے پاس four type of boxes use ہو رہے ہیں تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے endbox تو mostly لوگوں کو endbox کا پتہ ہے تو جن کو نہیں پتا وہ دیکھ لیں یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ input ہو سکتے ہیں تو یہ A کو پہلا variable سمجھ لیں B کو second variable سمجھ لیں تو اس کا جو output ہوگا صرف تب بھی 1 ہوگا جب یہاں پہ مطلب A بھی 1 ہو اور اسی طرح B بھی 1 ہو otherwise کوئی ایک بھی 0 ہوگا تو یہ output 0 ہو جائے گا تو یہ red color اس لئے کیوں کہ یہ output تب بھی 1 ہوگا جب دونوں ہی 1 ہوگے اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز لکھی ہوئی ہے کہ 1 جو ہے current کی presence کو show کرتا ہے اور 0 جو ہے وہ current کی absence کو show کرتا ہے تو یہ ہمیشہ یہی رہے گا چاہے type of box کوئی بھی ہو nand, end یا کچھ بھی ہو تو یہ ہمیشہ یہی رہے گا sequence second number پہ ہمارے پاس ہے nand box تو یہ اسے not end بھی کہتے ہیں اور یہ اس کا reverse ہے جو ابھی ہم نے end box پڑا ہے اس کا reverse ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا output جو ہے وہ 1 ہوگا صرف تب اس کا output 0 ہوگا جب دونوں ہی A بھی 1 ہو اور اسی طرح B بھی 1 ہو تو تب 0 ہوگا otherwise ہر case میں یہ اس کا output 1 ہی ہوگا تو یہ ہمارے پاس second type of box nand box تو یہاں پہ fourth number پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے delay box اس کا جو ایک اور name ہے وہ ہے flip flop box تو یہ آپ کو mcqs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ flip flop box کیا چیز ہے یہ یہاں پہ اس کی definition لکھی ہوئی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ جو بھی input دیتے ہیں یہاں پہ input دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آکے یہ ساری processing ہو کہ یہاں پہ آکے new A تو بن جائے گا لیکن یہاں سے آگے تب تک نہیں جا سکتا جب تک یہاں پہ اس کو پیچھے سے کوئی اور new input نہیں ملے گا تو جب تک اس کو new input نہیں ملے گا یہ delay box اس کو آگے نہیں جانے دے گا یعنی کیا ہوگا کہ یہ والے جو ہے نا A یہاں پہ آکے اس نے B بننا ہوتا ہے لیکن یہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک آپ کو نیچے پیچھے سے اس کا new input نہیں ملتا تو delay box یہی کام کرتا ہے کہ یہ transmission جو ہے اس کو delay کر دیتا ہے نیکسٹ ہے جی ایکسیمپل ہے انہوں نے 4 state دی ہوئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے state name لکھ دی ہے Q1, Q1, Q2 and Q3 اب یہاں پہ اس نے situation الگ لگ بتا دی ہیں یعنی A0 ہے, B0 ہے اور اس کو اگر shortcut میں لکھنا چاہے نا یعنی A اور B کے بینہ تو S لکھ دیتے ہیں یعنی کہ صرف bracket لگا کے یہ A کے لئے اور یہ والا B کے لئے لکھ دیتے ہیں اسی طرح Q1, Q2, Q3 تو یہاں پہ shortcut میں انہوں نے یہاں پہ لکھ کے دکھا دیئے کہ shortcut میں ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اب یہاں پہ possible combination انہوں نے لکھے ہیں تو یہاں پہ confused نہیں ہو نا کہ یہاں پہ 0,1 آیا ہے اور یہاں پہ 1,0 آیا تو یہاں پہ Q1,0 آیا تو یہ کوئی بھی combination ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کر دیں 0,0 یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی issue نہیں یہ sequence کوئی matter نہیں کا تصرف انہوں نے آپ کو ایک possible combination دکھائے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا تھا Q1,8 تو Q1,8 پہ ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں ہی 0 تھے A بھی 0 تھا اور اسی طرح B بھی 0 تھا تو اس کی جو مطلب representation ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی یہاں پہ A0 ہے یہاں پہ B0 ہے اور باقی جو ساری چیزیں ابھی ہم نے ان کو نہیں دیکھنا ان کو بعد میں دیکھیں گے second number پہ اگر Q1 کی بات کریں تو وہ تھا A0 اور B جو تھا وہ 1 تھا تو یہاں پہ A0 اور B1 third number پہ اگر Q2 کی بات کریں تو یہاں پہ A جو ہے وہ 1 ہے اور B جو ہے وہ 0 ہے تو A1 اور B0 next پہ اگر Q3 state کی بات کریں تو یہاں پہ A بھی 1 ہے اس طرح یہ کچھ important formulas ہیں تو آپ نے جو new state calculate کرنی ہوتی ہے نا found کرنی ہوتی ان کے کچھ formulas ہیں تو آپ جو ہے نا یا تو input 0 دیں گے یا 1 دیں گے دو ہی input دے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے binary number ہے تو 0 یا 1 ہی ہوگا اب یہاں پہ جو new B کا formula ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ old A جو پہلے A تھا نا اس کو ہم نے new B بنا دیں لیکن کب جب یا تو 0 نیا input دیا جائے یا 1 دیا جائے جب تک new input نہیں دیا جاتا یہ یہاں پہ old A جو ہے آپ کا new B نہیں بن سکتا وہی delay box سے آگے جو ہے نا B تو delay box اس کو new مطلب اس کو B نہیں بنے دے گا second number پہ جو new A ہے نا وہ کیسے بنے گا new A کی تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ کا جو old A ہے اس کا آپ نے end operation کرنا ہے کس کے ساتھ old B کے ساتھ اب اس کا جو result آئے گا نا output آئے گا اس کو آپ نے input کے ساتھ nand کا operation کرنا ہے اور nand کے operation کرنے کے بعد وہ آپ کا new A بن جائے گا اسی طرح اگر output کی بات کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ input جو تھا ہمارا وہ آخر والے اور box میں بھی چلا جاتا تھا تو وہاں پہ جا کے old B کے ساتھ یہ اور کا operation ہوگا اور اس کے بعد output generate ہوگا تو یہ formula ابھی ہم implement کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہی وہ چیز کہہ رہا ہے کہ A اور B ہیں وہ current presence اور absence کو شوق کرتے ہیں 0 ہوگا تو وہ presence absence ہوگی اور اگر 1 ہوگا تو presence ہوگی اور اسی طرح یہ بھی وہی چیزیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کا certain letter ہوگا تو اب ہم Q not دیکھ رہے ہیں پہلی state ہے تو ہمارا جو A ہے وہ 0 ہے B بھی 0 ہے اب input جو ہیں آپ کا وہ 0 بھی ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے 0 R1 کوئی بھی input ہو سکتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر ہم ساری situation کو cover کرنے کی کوشش کریں تو lecture bar length ہی ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ایک example دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی A 0 ہے اور B 0 اور input جو دے رہے ہیں وہ 0 دے رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں input 0 آیا اب یہ کیا کرے گا اس کی دو جگہ processing ہوگی پہلے نمبر پہ تو یہ اور box میں آ جائے گا second نمبر پہ کیا ہوگا کہ آپ کی یہ processing ہوگی یہ جو A ہے یہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا یعنی اس کی پہلے processing ہوگی اسی طرح یہ جو B ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ ان دونوں کا آپس میں operation ہوگا تو اب یہ end operation ہے اور B بھی 0 ہمارے پاس جو output آ رہے ہیں وہ بھی 0 ہی آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا output 0 ہی آ جائے گا اب یہ output جو ہے 0 یہ یہاں پہ NAND table میں چلا جائے گا NAND table میں یہ جو ہمارا input ہے یہ یہاں پہ ان دونوں کی processing ہوگی تو اب ان کی processing کے لیے ہمیں NAND table کی ضرورت ہوگی تو اگر دیکھیں ہمارے پاس input یعنی A بھی 0 ہے اور B بھی 0 تو اگر اس کا output دیکھیں یہ NAND gate کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس کا output 1 ہوگا تو یہاں پہ اس کا جو output ہے وہ 1 آ جائے گا تو next کیا کرنا ہے کہ یہ جو output ہے 1 اب یہ آپ کا new A بن جائے گا اب ہم نے جو formula دیکھا تھا کہ یہ ساری processing کرنے کے بعد جو بن رہا تھا یہ A بن جائے گا اب یہ آپ کا new A بن جائے گا لیکن جو A کی old value ہے یہ اب آگے چلی جائے گی یعنی delay box کا وہی کام آ رہا ہے کہ پیچھے سے جب نیا input آیا تو تب بھی یہ آگے جا سکا ہے اب یہاں پہ یہ جو تھا A کی value ہے تو یہاں پہ آگئی اب جو B کی value تھے وہ آگے اور box میں چلی جائے گی اب یہاں پہ B کی old value آگے آگے آگئی اب یہاں پہ ان دونوں کا یعنی یہ old B ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس input سے آیا ہے تو یہاں پہ اب اس کا جو table چاہیے ہوگا وہ اور table چاہیے ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں جب ہمارے پاس A بھی 0 ہو اور B بھی 0 تو output کیا آتا ہے وہ 0 ہی آتا ہے تو یہاں پہ ہمارا output 0 آگیا ہے اب یہی چیزیں ہم نے ایک table بنانا ہے یعنی ہم یہ کہیں گے کہ input جب 0 دے رہے ہیں تو ہمارا new A کی آئے گا ہم نے وہ value لکھنی ہوگی اسی طرح new B کیا آگا وہ value لکھنی ہوگی اور اسی طرح ہم نے یہ والا ہمارا جو output آ رہے ہیں ہم نے وہ بھی لکھنا ہوگا تو آگے ایک اور example پھلے پیچھے ہم نے جو example کی تھی وہ کی تھی دونوں state یعنی A بھی 0 تھا اور B بھی 0 تھا اب ہم next ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جس میں A1 ہے اور B جو ہے وہ 0 ہے اب یہاں پہ ہم input 1 کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ نے دونوں کو چیک کرنا ہوگا 0 کو بھی چیک کرنا ہوگا 1 کو بھی چیک کرنا ہوگا اب یہاں پہ جو 1 ہے ہم نے input دیا تو یہ یہاں پہ بھی آ جائے گا اسی طرح اور یہ جو ہمارا ہے یہ A یہ A کی value old A کی value یہاں پہ آ جائے گی اور اسی طرح یہ old B کی value یہاں پہ آ جائے گی اب سب سے پہلے ان کا آپس میں end operation ہوگا تو end operation میں آپ کو table یاد ہوگا کہ 1 and 0 جس کا output ہوتا ہے وہ آتا ہے 0 اب یہ جو 0 ہے یہاں سے یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا اور اسی طرح بھی ان کا nand operation ہوگا یہ جو 1 ہے یہ ہمارا یہاں پہ ہے اب ان کا nand operation ہوگا تو 1 and at 0 جو ہے اس کا output 1 ہوتا ہے اب یہ 1 جو ہے یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا اب یہ جو old A ہے اب یہ آگے چلا جائے گا یہ چلا جائے گا یہاں پہ یہ بن جائے گا new B تو new B1 بن جائے گا یہ یہاں پہ A بھی 1 بن گیا B بھی 1 بن گیا اب یہ جو 0 ہے یہاں سے move کر جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا تو اس طرح کر کے آپ کا جو output ہے اب ہم نے output چیک کرنا ہے تو 0 اور 1 اب اس کی بات کریں تو output اس کا 1 آتا ہے تو آپ اس کا gate سے دیکھیں تو اس کا output 1 آئے گا اب ہم table میں ایسے لکھیں گے کہ ہمارا جو new A بن رہے وہ 1 بن رہے جو new B بن رہے وہ 1 بن رہے اور اگر output کی بات کریں تو وہ بھی 1 بن رہے اب next اگر دیکھیں یہ ہمارا output آگیا 1 تو next دیکھیں یہ book کے اوپر جو example اسی کو کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کیوں نارٹ کو انہوں نے شو کروائے جو ابھی ہم پیچھے کر کے آئے ہیں تو new B کیا ہوگا کہ ہمارا old A ہے تھا تو ہمارا old A جو تھا وہ 0 تھا تو اس کا طرح مطلب new B جو بن گیا وہ 0 ہی بن گیا اب new A کے لئے فارمولہ اس نے دیا ہوا ہے input net اور اس کو bracket میں bracket کا مطلب ہے پہلے آپ نے اس والے کو solve کرنا ہے اس کو solve کرنا ایک بار net operation ہوگا تو old A جو ہمارے پاس تھا وہ 0 تھا اور اسی طرح old بھی جو تھا وہ بھی ہمارے پاس 0 تھا تو یہاں پہ اس نے نیچے لکھا بھی old یہ 0 اور old بھی 0 اب اس کا جب 0 and 0 ہوگا تو یہ والا جو ہے 0 یہ آپ کا input والا ہے اور یہ والا جو ہے یہ اس کا result آیا ہے یہ یہاں پہ اس کا result آیا ہے اب اسی طرح یہ والا جو تھا ہمارا یہ input ہی تھا اب اس طرح کر کے ان کا nano operation کریں گے تو nano 0 and 0 nano operation جو ہوتا ہے وہ 1 آتا ہے تو اس طرح کر کے جو 1 آیا ہے یہ آپ کا new A بن گئے اب output کی بات کریں تو output input جو ہمارا تھا وہ تھا ہم نے 0 چیک کیا تھا یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہو کہ 0 چیک کر رہے ہیں تو input 0 اور اسی طرح old بھی جو تھا وہ بھی 0 تھا تو input 0 اور old بھی 0 تو اس کا جو output آتا ہے وہ 0 آتا ہے اب اس طرح کر کے ہم نے table بنانا ہے تو یہ وہی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو A ہے وہ 1 ہے اور یہ B جو ہے 0 اور اس کا جو name ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے Q2 تو یہ کچھ وہی بتا رہا ہے آگے چل کے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس طرح کر کے ہم نے table بنانا ہے یعنی ہماری QNAS state تھی یہاں پہ A 0 تھا B 0 تھا اور اس کے بعد ہم نے input 0 چیک کیا تھا تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو A بنا تھا وہ 1 بنا تھا اور جو B بنا تھا وہ 0 بنا تھا اور output جو تھا وہ 0 بنا تھا اب اسی طرح کر کے ہم نے 1 سے بھی چیک کرنا ہے اور sub state کا چیک کرتے جانے تو اگر اس state کی بات کریں 1 اور 0 تو 1 اور 0 دیکھیں ہم نے اس state کو کیا name دیا ہوا تھا تو یہاں پہ ہم نے اس کو name دیا ہوا تھا Q2 یہی ہم نے Q2 ادھر لکھ دینا اور اسی طرح کر کے ہم نے سارے name لکھ دینا ہے اب جب یہ table بن گیا ہے تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس سے میلے مشین بنانی ہے تو میلے مشین کے اگر بات آپ کو یاد ہو تو ہم اس کو میلے مشین کو کیسے ریپرزینٹ کرتے تھے ہم لکھتے تھے input slash output تو یہاں یعنی ایک example بھی لکھئے ہو یعنی input ہمارا 0 ہے اور output جو ہے ہمارا 1 ہے اب next دیکھتے ہیں جی اب ہمارے پاس state جو ہے ہم نے اس سے بنانی ہے میلے مشین تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس Q not state ہے تو ہم نے ایک Q not state بنا دینی ہے اب ہم نے جو چیک کرنا ہے سب سے پہلے وہ input 0 پہ چیک کرنا ہے تو 0 پہ چیک کریں یہاں پہ اگر چیک کریں تو وہ جا رہا تھا Q2 کے اوپر Q2 کے اوپر جا رہا تھا اب ہمارے پاس Q2 state نہیں ہے تو ہم نے Q2 state ایک بنا دی اب next اگر ہم یعنی چیک کریں کہ 0 پہ جا رہا تھا تو ہم نے اسی طرح 0 اور یہ ہمارا input ہے یہ ہمارا output ہے تو ہم نے ایک arrow سے اس کو ملا دیا اب next اگر 1 input کی بات کریں تو 1 input پہ جو جا رہا تھا وہ پھر بھی Q2 کے اوپر ہی جا رہا تھا اور output کی بات کریں تو وہ ہمارا 1 تھا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا input 1 اور output 1 Q1 پہ دیکھیں ہمارے پاس Q1 state تو ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ایک Q1 state generate کر لی یا ہم نے generate کر لی اب اس کو کیا کریں گے کہ ہم اس کو input 0 سے چیک کریں گے تو 0 سے اگر چیک کریں تو یہ Q2 کے اوپر جا رہی ہے اور اس کا output جو ہے وہ 1R ہے تو کیا کیا ہم نے ایک ایروس اس کو Q2 سے ملا دیا اور یہاں پہ 0 input اور output 1 یہ والا ہمارا 0 input تھا اور یہ والا output 1 تھا تو ہم نے یہاں پہ mention کر دیا اب اسی طرح کر کے ہم next کرتے جائیں گے تو اگر input 1 کی بات کریں تو وہ پھر بھی Q2 کے اوپر جا رہا ہے اور output کی بات کریں تو وہ 1R ہے اب اسی طرح کر کے ہم نے input 1 اور output 1 کر دیا next دیکھیں تو ہم Q2 state کے ہم نے چیک کرنا ہے تو Q2 state کو اگر چیک کریں تو وہ ہمارے پاس already ہے تو اگر ہم input 0 کی بات کریں تو وہ Q3 کے اوپر جا رہا ہے تو ہم نے Q3 ایک state بنا دی اور اس کو arrow سے ہم نے ملا دیا output کی بات کریں تو ہمارے پاس 0 آ رہا تو ہم نے کیا کیا کہ 0 input اور 0 output سے show کر دیا اب اگر 1 input کی بات کریں تو وہ بھی Q3 کے اوپر جا رہا تھا اور output کی بات کریں تو وہ 1 آ رہا تھا تو اسی طرح ہم نے 1 input اور 1 output سے show کر دیا اب next ہمارے پاس Q3 state آ گیا تو Q3 کی اگر بات کریں تو اگر input 0 کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ Q3 کے اوپر ہی state کر رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر output کی بات کریں تو وہ 1 آ رہا تھا تو ہم نے یہاں پہ کیونکہ اسی کے اوپر state کر رہی تھی تو ہم نے 0 input اور 0 output اور اسی کے اوپر loop لگا دی کیونکہ اسی کے اوپر state کر رہی تھی اگر input 1 کی بات کریں تو یہ Q1 کے اوپر جا رہی ہے اور اگر آوٹپٹ کی بات کریں وہ ہمارے پاس 1 آ رہا تھا تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو Q3 کو Q1 سے ملا دیا اور 1 آوٹپٹ سے ہم نے شوک کر دیا اب یہ والا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ڈائیگرام بن گیا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کہ کسی بھی سٹیٹ پہ اگر آپ ڈبل زیرو ریڈ کریں گے تو آپ جو ہیں Q3 کے اوپر چلے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں Q9 کے اوپر اگر آپ ایک زیرو ریڈ کیا تو آپ Q2 کے اوپر آگئے اور ڈبل زیرو ریڈ کیا تو Q3 کے اوپر آگئے اسی طرح اگر Q1 کی بات کریں تو پہلا زیرو ریڈ کیا تو آپ Q2 کے آپ ہیں اور سیکنڈ اگر زیرو ریڈ کیا تو پھر سے Q3 کے اوپر آگئے تو کسی سٹیٹ کے اوپر بھی آپ ڈبل زیرو ریڈ کریں گے تو Q3 سٹیٹ کے اوپر آ جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس سے یہ والا output کا table بنانا ہے تو table کے لئے string انہوں نے ہمیں یہ والی چیز لازمی given ہوگی کہ یہ different بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ لازمی string different بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے یہ diagram دیا ہوا یا یہ table دیا ہو تو آپ نے اس سے بنانا ہو تو ایک نہ ایک چیز آپ کو لازمی دیا ہوگی یا تو آپ کو یہ table دیا ہوگا یا آپ کو یہ diagram دیا ہوگا یا پیچھے جو اس طرح انہوں نے state بتائی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ہوگا کہ input 0 سے بھی check کریں 0에서 1 سے بھی check کریں تو آپ نے پھر یہ table بھی بنانا ہوگا diagram بھی بنانا ہوگا اور last میں یہ output بھی بنانا ہوگا لیکن یہ کافی lengthy question ہو جائے گا تو میرے حال میں جو زیادہ ہوگا وہ آپ کو یہ والا table دے دیں گے اس سے یہ diagram بنانا ہوگا اور یہ والا output بالا بنانا ہوگا اصل میں جو آپ نے بنانا ہے یہ والا diagram جو output بالا ہے تو آپ نے اس سے ہی بنانا ہے یہ والا جس میں نے آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں کہ اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو بنانا اس سے بنانا اس سے بنانا کافی زی ہے ہم نے سٹنگ جو رن کرنی ہے نا وہ سب سے پہلے جو کرنی وہ زیرو کو رن کرنی ہے تو اگر ہم بات کریں تو ہم سب سے پہلے QNART سے سٹارٹ کریں گے تو QNART ہماری دیکھیں ہم نے QNART سے سٹارٹ کیا اور یہاں پہ بھی QNART ہے تو یہ ٹیبل چاہے آپ ادھر سے دیکھ لیں لیکن یہ اس ڈائیگرام سے دیکھیں تو زیادہ بیٹھ رہے تو یہاں پہ ہم نے QNART کو منشن کر دیا اور اب ہم نے جو سب سے پہلے جو انپوٹ دینا ہے وہ زیرو دینا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ والا چیک کرنا ہے تو انپوٹ اگر زیرو کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے اس کو شو کر دیا اور یہاں پہ زیرو یہ ہم نے سنگ لکھ دی تو یہاں پہ یہ جا رہا ہے یہ یہاں پہ اور یہ Q2 کے اوپر جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ Q2 کے اوپر آگیا ہے اب یہاں پہ ہم Q2 وہی منشن کر دیں گے یہ دیکھیں وہی چیزیں آ رہی ادھر بھی Q2 ہے ادھر بھی Q2 ہے تو یہاں پہ ہم Q2 ہی لکھ دیں گے اگر output کی بات کریں تو 0 آ رہا تھا اور یہاں پہ بھی 0 لکھا ہوئے وہی تو ہم نے یہاں پہ output بھی 0 کر دیا اب next جو دیکھیں ہم Q2 کے اوپر آگے تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے Q2 کے اوپر Q2 کے اوپر اگر input ہم نے جو next چیک کرنا ہے وہ 1 کو چیک کرنا ہے ہم نے 0 کو چیک کر لیا اب ہم نے 1 کو چیک کرنا ہے تو 1 کو اگر ہم نے چیک کریں یہ والا ہمارا یہ ہے تو اس کو چیک کریں یہ جا رہا ہے Q3 کے اوپر اب ہم Q3 کے اوپر یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ ہم نے لکھ دیا 1 اور اسی طرح ہم نے اس کو یہ 1 ہمارا input اور کہاں پہ جا رہا ہے Q3 کے اوپر Q3 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور اسی طرح ہمارا output دیکھیں تو ہمارے پاس 1 output آ رہا تھا اور یہ بھی 1 output یہاں پہ بھی لکھا ہوا اب next اب ہم اس سے just diagram سے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ table سے آپ confuse نہ ہو جانا میں نے صرف یہی show کروایا تھا کہ آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے اسی diagram سے ہی بنانا ہے تو اب ہم جو next run کرنے ہیں وہ پھر سے one کو run کرنا ہے لیکن اب ہم کس state کے اوپر ہیں q3 کے اوپر تو q3 کے اوپر جب ہم one کو run کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم one run کیا یہ والے ہم نے string یہاں پہ لکھ دی اور q1 کے اوپر آ رہے ہیں تو ہم نے q1 ہے یہاں پہ ہم نے q1 mention کر دیا اب یہاں پہ output کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ one آ رہا تھا تو ہم نے یہاں پہ بھی one mention کر دیا اب ہم q1 state کے اوپر آ گئے ہیں تو q1 کے اوپر جو ہم نے next string کو run کرنا ہے وہ اس zero کو کرنا ہے اب اس zero کو run کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ zero run کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے string کو لکھ دیا zero اور یہاں پہ جو zero ہے یہ string لے کے جا رہی ہے q2 کے اوپر تو q2 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور اسی طرح اس کا جو output اگر چیک کریں تو یہ ہمارے پاس one آ رہا تھا تو ہم نے یہاں پہ one لکھ دیا اب next اگر چیک کریں اب ہم نے q2 کو چیک کرنا ہے یہاں پہ state کے اوپر ہیں تو جو next string ہے وہ ہمارے پاس ہے one یہ والی ہم نے اب اس کو run کرنا ہے اب یہ پیچھے والی جو ہے نا یہ ہماری کیوں کہ already ہم نے کر لی ہیں تو ان کو ہم نے نہیں read کرنا اب ہم one کو read کر دیں اور کس state کے اوپر ہیں q2 کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں q2 ہے جو وہ پھر سے q3 کے اوپر لے کے جا رہی ہے ہم نے q3 لکھ دیا اور اگر output کی بات کریں تو ہمارے پاس one ہی آ رہا تھا تو ہم نے یہاں پہ one لکھ دیا اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ q3 آ رہی تھی ادھر بھی q3 آ رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے جو run کی تھی نا string وہ کی تھی one اور one اب یہ ہم نے پھر سے one اور one رن کرنے تو مطلب ہم یہی دوبارہ چیزیں لکھ سکتے ہیں تو ہم نے جلدی سے لکھ دی اور یہاں پہ q3 one string کو run کیا تو q1 کے اوپر آ گئے تھے اور اسی طرح اگر output کی بات کریں تو one آ رہی تھی اس کے بعد جو ہم نے string run کرنی ہے وہ کرنی ہے one کو تو اگر one کو run کریں تو ہم q2 کے اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے q2 لکھ دیا یہ والا ہمارا دیکھیں یہ اور q2 کے اوپر اور اگر output کی بات کریں تو one آ رہا تھا تو ہم نے یہاں پہ output بھی one لکھ دیا اب last پہ ہم q2 کے اوپر آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے string کرنی ہے رن وہ last والی کرنی ہے یہ والی zero اب یہاں پہ جب اس کو run کریں گے تو یہاں پہ q2 کے اوپر ہیں تو یہاں پہ zero کو run کریں یہاں پہ zero کو run کیا اور یہ q3 کے اوپر آ جائے گی اور اگر output کی بات کریں تو اب جو output مل رہا ہے وہ zero مل رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ zero output لکھ دیا تو یہی جو چیز سے یہی required تھی تو ہم نے یہ نیچے لکھ دینا ہے کہ اس string کو run کرنے سے ہمارا یہ output آ رہا ہے an important role تو میں نے important role وہی بتا دیا ہے کہ تب تک یہ اس سے ایک کو آگے نہیں جانے دے گا جب تک اس کو پیچھے سے input new نہ ملے جب اس کو پیچھے سے new input ملے گا تو تب یہ a جو ہے یہ آگے جا کے b بن سکے گا تو delay box کا یہی کام ہے کہ clock pulse wise جو ہے نا یہ transmission کو delay کر دیتا ہے یعنی clock pulse کا مطلب پیچھے سے ایک اور input آئے گا تو آگے سے یہ آگے جائے گا اب یہاں پہ ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ question کیسے پوچھے جا سکتے ہیں تو long question کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو کچھ ایسے state given ہو سکتے ہیں تو یہ state last بھی نہیں کہا ایسے ہوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں یہ zero zero اور اس کو بھی zero zero ہی کر دے اور اس کو جو ہے وہ کر دے one one اور اس کو last والے کو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں ایسے بھی آ سکتے ہیں different بھی آ سکتے ہیں تو اس طرح دیکھ کے آپ کو کہتا ہے کہ table بھی بنائیں diagram بھی بنائیں اور output بھی لکھیں اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کا diagram بنائیں اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کا output لکھیں تو جب output کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو diagram تو بنانا ہی پڑے گا اور diagram بنانے کے لئے آپ کو table بھی بنانا پڑے گا تو long question میں ایسے آپ سے پوچھ سکتا ہے اگر next دیکھیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو diagram بھی given ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے different بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو اس table کو دے کے کوئی بھی string لازمی دے گا یعنی یہ string یہ لازمی mention ہوگی کہ string دی ہوگی اور کہے گا کہ اس کا output بتائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی انہار سے start کرنا ہے اور یہاں پہ zero one جو بھی string اس کو run کرتے جانے ہیں اور output جنریر کرتے ہیں اب اگر ہم next دیکھتے ہیں short question تو short question کچھ اس طرح کیا سکتے ہیں وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ delay box کیا ہے یا یہ پوچھ سکتا ہے flip flap box کیا ہے تو یہ سمپل سی بات ہے یہ transmission of signal ہے یہ مطلب one step clock which plays important role in introducing new states تو یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے short question میں بھی آ سکتا ہے تو یہ delay box ہے اب next ہے وہ formula پوچھ سکتا ہے کہ formula of new b کیا ہوگا تو سمپل سی بات ہے new b کا formula جو ہوگا old a جو ہے new b بن جاتا ہے اسی طرح اگر وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ formula of new a کیا ہے تو اس کا formula ہے old a and old b اور یہ bracket اور اس کا آپ نے نینڈ operation کرنا ہوگا input کے ساتھ تو یہ new a کا formula ہے اسی طرح output کا بھی formula پوچھ سکتا ہے output کا formula input اور 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 اسی طرح old b تو یہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا formula یہ ہے папا مود ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے اگر وہ و amounts claseی добавیرام نینڈی ہے ninguém کھوجب ایک